اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین حضرات تین ناموں کے تعلق سے سوالات کیے گئے ہیں پہلا نام اقصہ ہے دوسرا نام سمرہ ہے اور تیسرا نام حیات ہے ان تینوں ناموں کی معلومات بتانے سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بات بتاتا چلوں بہت سے بہن بھائیوں کے میں نے کمنٹ پڑھے انہوں نے لکھا کہ ویڈیو وقت پر کیوں اپلوڈ نہیں ہو رہی ہے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی پڑھائی کی مجھولیت کی وجہ سے مجھے وقت نہیں ملتا جو فری وقت ہوتا ہے میں اس میں آپ حضرات کے لیے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتا ہوں اور ابھی گوگل ایڈ سنس میں بھی جو ہے ہمارا جو گوگل ایڈ سنس ہے اس کے اندر بھی تھوڑا ایسو آیا ہوا ہے اس وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا میں کوشش یہ ہی کرتا ہوں کہ جب بھی فری وقت ہو اس وقت میں آپ حضرات کے لیے ویڈیو بنا دیا کروں اور آپ کے سوالوں کے جواب دے دیا کروں تو چلیے بڑھتے ہم اپنے سوالات کی طرف پہلا سوال جو ہے اقصہ نام کے تعلق سے ہے اور سوال کچھ اس طرح سے ہے اقصہ نام کیسا ہے دیکھئے اقصہ بڑے قاف کے ساتھ اقصہ اور سواد کے ساتھ سواد کے اوپر کھڑا زبر ہے اور آخر میں یا ہے اقصہ جس کو علف مقصورہ کہتے ہم یہ اس کا صحیح تلفز ہے اس کے معنی آتے ہیں بوعد یعنی دوری انتہا لیکن بچی کا اقصہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے بچی کا اقصہ نام رکھا جا سکتا ہے کسی بھی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے دوسرا سوال جو ہے سمرہ نام کے تعلق سے ہے اور سوال کچھ اس طرح سے ہے سمرہ نام کیسا ہے دیکھئے یہ بات بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے سمرہ جو ہے یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے ایک تو سا کے ساتھ سمرہ اور ایک سین کے ساتھ سمرہ جو لفظ سا کے ساتھ ہے سمرہ اس کے معنی آتے ہیں پھل نتیجہ ظاہر تو بلا ڈاؤٹ اور بلا تردد بچی کا اس تلفز کے ساتھ نام رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اس کے معنی بھی اچھے ہیں جو سا کے ساتھ سمرہ ہے اس کے معنی ہے پھل نتیجہ ظاہر بچی کا سمرہ نام رکھا جا سکتا ہے اور ایک لفظ ہے سین کے ساتھ سمرہ یعنی سین کے اوپر زبر کے ساتھ اور میم کے اوپر جزم کے ساتھ اور آخر میں علف ہے اور را کے اوپر زبر ہے سمرہ سین کے ساتھ اس کے معنی ہے عیشہ کے بعد باتوں کی محفل لگانا خیر اس تلفز کے ساتھ بھی بچی کا سمرہ نام رکھا جا سکتا ہے لیکن زیادہ بہتر جو ہے سا کے ساتھ سمرہ ہے بچی کا اس تلفز کے ساتھ نام رکھنا بہتر ہے جو سا کے ساتھ سمرہ ہے اور تیسرا سوال جو ہے حیات نام کے تعلق سے ہے اور سوال کچھ اس طرح سے ہے حیات نام کے بارے میں بتائیے پلیز پلیز ریکویسٹ سر دیکھئے حیات کے معنی آتے ہیں زندگی حیات بڑے ہا کے ساتھ حیات اس کے معنی آتے ہیں زندگی تو بچی کا حیات نام بھی رکھا جا سکتا ہے اس کے معنی میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے اس کے معنی آچھے ہیں حیات کے معنی ہے زندگی تو بچی کا حیات نام رکھا جا سکتا ہے اور اس نام کے آگے اگر فاطمہ لگا لے تو یہ زیادہ بہتر ہے حیات فاطمہ کر کے بچی کا نام رکھا جا سکتا ہے تو یہ تینوں نام جو ہے بچیوں کے رکھے جا سکتے ہیں اقصہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے سمرہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے اس میں دو طرح سے استعمال ہوتا ہے سا کے ساتھ سمرہ اور سین کے ساتھ سمرہ زیادہ بہتر جو ہے سا کے ساتھ سمرہ جو ہے اس تلفز کے ساتھ نام رکھنا زیادہ بہتر ہے اور حیات نام بھی بچی کا رکھا جا سکتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ سبی عزرات کو اچھی طرح سمجھ ماں آ گیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے فقط واللہ آلم